پیٹرول بم گرا دیا ہے ایلیکشن کمیشن نے مخصوص نشیستوں کا نوٹفکیشن روک دیا ایلیکشن کمیشن نے پنجاب میں ڈی سیٹ ہونے والے منحرف پی ٹی ارکان کے حلقوں میں زمنی انتخابات تک مخصوص نشیستوں کا نوٹفکیشن روک دیا ہے زمنی الیکشن کے باہر نوٹفکیشن جاری کیا جائے گا ایلیکشن کمیشن نے نون لی کی درخواست منظور کر لی ہے سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی لانگ مارچ کی اجازت دینے اور گرفتاریوں کو روکنے کے خلاف درخواست واپس کر دی ہے ریجسٹرار سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے درخواست پر اتراز آئید کر دیا ہے ریجسٹرار سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے جو ریلیف مانگا سپریم کورٹ اس پر فیصلہ دے چکی ہے پی ٹی اے نے سپریم کورٹ سے براہ راست رجوع کیوں کیا اس کی وجوہات نہیں بتائی گئی چیئرمن نیپ جسیز ریٹائر جاوید اقبال نے اپنے عہدے کا چار چھوڑ دیا ہے چیئرمن نیپ جسیز ریٹائر جاوید اقبال کے عزاز میں الویدائی تقریب بھی ہوئی ڈپٹی چیئرمن نیپ زہر شاہ قائم مقام چیئرمن ہوں گے شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں دہشت گردوں نے فوجی چوکی پر حملہ کیا ہے دہشت گردوں سے فائرین کے تبادلے میں سپاہی حامد علی شہید ہو گئے ہیں احتجاج کی اپیل کر دی عمران خان نے کہا کہ نماز جمعہ کے بعد تمام لوگ باہر نکلیں اور امپورڈڈ حکومت کی جانب سے قیمتوں میں بے تہاشا اضافے کے خلاف پر امن احتجاج کریں